لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا دور ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور اتنی خوبصورت محفل ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں مولا علی بھی بیٹھے ہیں اللہ اکبر کیا بنظر ہوگا اور ساتھ ایک آدمی اور بیٹھا ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اس کا حال کچھ اس طرح کا ہے کہ علماء نے جو کتابوں میں اس کی ڈسکرپشن دی ہے کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں چہرے پہ ہلکی ہلکی سے داڑی ہے اور زبان پر ذکر اور تسبیح ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی اس آدمی نے بڑا عجیب و غریب سا جواب دیا آپ اور میں یہ جواب سنیں گے نا تو ہمارا رییکشن بھی عجیب سا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سے سوال پوچھا تو اس آدمی نے بڑا عجیب سا جواب دیا کہنے لگا میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات کہنے سے کراہت محسوس کرتا ہوں غور کیجئے گا کیا کہا اس نے میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے صلاحات پڑتا ہوں اور میرے لئے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لئے نہیں ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اتنا عجیب و غریب سا جواب سنا تو جلال میں آگئے اور اللہ کے دین کی خاطر اسے انتقام لینے اور سزا دینے پر آمادہ ہو گئے ابھی اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے کا حکم جاری کرنے والے تھے کہ مولا علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی درف دیکھا اور آپ کے تیور دیکھے اور آپ کا جلال دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا اور ہسنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کہا علی کیوں ہستے ہو کہا یا امیر المؤمنین اس آدمی کی بات کو آپ سمجھے نہیں اللہ اکبر یہ میرے مولا علی کا علمہ اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ اجھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا علمہ کہہ رکھے کہ حضرت عمر آپ اس کی بات کو سمجھے نہیں میں بتاتا ہوں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اس نے ساری باتیں جو کی ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں اس نے کہا نا کہ میں صبح اس حال میں کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اس سے مراد اس کی مال اور اولاد ہے کہ یہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں سورة الانفعال میں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ اَوْنَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے فتنے سے مراد آزمائش ہوتا ہے ٹیسٹ پھر کہنے لگے حضرت علی اس نے جو کہا نا کہ وہ حق کو ناپسند کرتا ہے اس سے مراد موت ہے یہ موت کو ناپسند کرتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی نے سورہ قاف میں فرمایا ہے وَجَاتْ سَكَرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد اور جب موت کو اللہ نے حق کہا تو اس نے کہا نا میں حق سے قراہیت محسوس کرتا ہوں اور جہاں تک بغیر وضو کے صلاحات پڑھنے کی بات ہے تو یہ تو حضور پر دروت کی بات کر رہا ہے جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور جو اس نے یہ کہا کہ زمین پر میرے لیے وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس سے مراد بیوی بچے ہیں ظاہر ہے اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ بچے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ قُلْهُ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اللہ کی ذات تو یقتہ ہے بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کا کوئی ہمزر نہیں لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ لَا نَزِيرَ لَهُ اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایکسپلینیشن سنی جب یہ تفسیر سنی اس بات کی سبحان اللہ تو چہرہ رد دمک اٹھا اور ہوتو بر مسکراہت پھیل گئی اور خوشی سے جھمتے ہوئے فرمایا وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو اللہ اکبر ابو الحسن کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قنیت ہے تو کہنے کا مقصد تھا کہ وہ جگہ بری ہے جہاں علی نہ ہو تو یہ آپ اس میں محدد محبت ہے مودد ہے اہلِ بیت کی اصحابِ رسول کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہلِ بیت اچھا دوسری دیکھ دو باتیں اور بھی یہاں پہ بتاتا جلو کہ سیدنا عمر فاروق جو ہم کہتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے حضرت عمر فاروق کو سیدنا کیوں کہا وہ تو سید تو اہلِ بیت میں سے ہوتے ہیں تو میں کہا جی ہم جیسے حضرت کہتے ہیں نا حضرت تو عربی زبان میں جو عرب ہوتے ہیں نا عرب تو وہ حضرت نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سیدنا عباس سیدنا عمر سیدنا عبو بکر سیدنا علی وہ سیدنا بمانیے سردار کے لیتے ہیں بمانیے حضرت کے لیتے ہیں بمانیے حضرت کے لیتے ہیں اور ہم سید جو ہے وہ بمانیے سید صرف نصبن لیتے ہیں وہ سیدنا ابوبکر جو کہتے ہیں تو وہ ان کو نصب سید میں شامل نہیں کرنی بات ہوتی وہ حضرت کے مترادف ہوتا ہے وہ حضرت کے ہممانی ہوتا ہے حضرت کی میننگ میں ہوتا ہے تو بہرحال کیونکہ ہم عربی عدابے بھی پڑھتے ہیں اردو میں بھی پڑھتے ہیں تو کبھی عربی عبارتیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے عربی عبارتیں پیش کر دیں تو کبھی وہ بات کرنے میں سیدنا بھی آ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے اچھا اس روایت کو ایک کتاب ہے الامام علی اس کے صفحہ نمبر 127 اور 128 پر بیان کیا گیا ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے